اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو باکستانی ٹرک آج ہم آپ کے لئے بہت زیادہ گاڑیوں کا ریویو لے کر آئے ہیں ایک ہی ویڈیو میں جس میں شامل ہوں گے چار سے پانچ ویرینٹ اور وہ ہے بھی فور لینڈ کی سب سے پہلے ہم آپ کو ڈیٹیل دینے لگیں فور لینڈ سی ایک سترہ کی اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چنو یہاں کا جو اڈریس ہے وہ سامنے سنگجانی ٹول پلاز ہے اور یہ روڈ جا رہی ہے پنڈی کی طرف اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہ شوروم دیکھنوں کو ملے گا سر جی پہلے اس ویرینڈ کی ہمیں ذرا ڈیٹیل بتائیں کتنے سی سی ہے یہ بیالیسٹو سی سی گاڑی ہے ٹھیک ہے سی ایک سترہ موڈل ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنا دس ٹن جو ہے یہ پاس ہے ٹھیک ہے دس نٹی گاڑی ہے یہ جس کو مارکیٹ میں دس نٹی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کی پرائیس کیا ہے پرائیس اس کی ابھی جو موجود ہے وہ بیالیسٹنا چھاس ہزار ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹانسپورٹیشن ہے وہ تیس ہزار ہے اچھا تیس ہزار کرایا ٹرانسپورٹیشن ہو گئی مطلب کراچی سے یہاں آنے کا جو بھی ہے یا لاہور سے آنے کا اور اس کے علاوہ ٹوٹل کیمت کتنی بن جاتی ہے ٹوٹی ٹوٹی نائن ہے یہ بیالیسلاک اسی ہزار بن جاتی ہے اچھا بیالیسلاک اسی ہزار آج کل کی ڈیٹ میں اس کی انوائس ہے ٹھیک ہے اور اگر پاکستانی ٹرک کی ریفرنس سے کوئی آئی تو پھر اس کی لیے کیا پرائیس ہو سکتی ہے اس میں پھر ان کے ساتھ دیکھ لیں کہ جو بھی ہم کر سکتے کہ ڈسکون دے گے جو بھی ہوگا پھر ٹی ایک سترہ کے بعد ہمارے پاس جو ویرینٹ ہے اس سے چھوٹا وہ ہے سی ساتسو سترہ جو کہ یہاں پہ فی ابھی فیل وقت موجود نہیں ہے وہ کل انہوں نے دو گاڑیاں سیل آؤٹ کر دی تھی اس کے بعد سے آتا ہے سی تین سو گیارہ اس میں ٹربو بھی ہے اور سادہ بھی ہے سر اس کی ڈیٹیل میں بتائیں یہ گاڑی جو ہے سی تین سو گیارہ ٹربو ہے ٹھیک ہے اس کی جو کرن پریس ہے وہ اٹھائیس لاکون سٹھ ہزار ہے ٹھیک ہو گیا یہ ٹربو میں اور اگر سادہ ہو تو اسے میں سادہ بھی ہے وہ ستائیس افورٹین ارگیس ستائیس لاکون چاہ سزار ستائیس لاکون چاہ سزار کی ٹھیک ہو گیا ٹھیک اور یہ کتنے سی سی ہے یہ اپنا ستائیس سو اکتر سی سی ہے ٹھیک ہو گیا دونوں اور دوسری بھی ستائیس سو اکتر سی سی ہے اچھا اور اس میں وزن کی کپیسٹی کیا ساڑھے تین تن پاس لیکن یہ تقریباً جو ہے وہ چار ساڑھے چار ٹھیک ہے وہ پاکستانی مارکیڈ میں وہ لوڈن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سے ہمارے پاس جو ویرینٹ آرہا ہے وہ ہے ٹی فائف کا اس کی امیہ ڈیٹیل بتائیں اور پرائز بر بتائیں یہ ابھی یہ ٹی فائف جائے یہ شہزور جتنی گاڑی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو ہزار سی سی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی جو ابھی کرن پرس ہے وہ بائیس لاک نوی زاروں پہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ اپنا تریس لاک بیس ہزار کی ہو گئی دسہ شہرہ دو فیٹ اس کا ڈگ ہے ٹھیک ہو گیا شہزور سے چکلاسا بڑے ٹھیک ہو گیا اور انجن جو ہے وہ دو ہزار سی سی ہے دو ہزار سی سی اس کا انجن ہے ٹھیک ہے اور گارہ جو ہے یہ وداود ٹربو ہے یہ بھی وداود ٹربو ہے اس کے پیچھے ڈیک بھی لگا ہوا ہے ان کے پیچھے نہیں ہے تو یہ دو ہزار سی سی ہے شہزور سے بڑی ہے اور اس کی پریس جو ابھی آج کل ہے وہ ہے 23 لاک اور 20 Pourquoi اگر پاکستانی ٹرک کے ریفرنس سے کوئی آئی تو انشاءاللہ اس پر اچھا خاصا ڈسکاونٹ مل جائے گا چلے جی بہت شکریہ اس کے بعد سے ہمارے پاس جو ویرینٹ ہے وہ سی نائنٹین ہے تو اس کی امید ڈیوٹیل بتائیں یہ اٹھارہ سو سیسی گاڑی ہے ٹھیک ہو گیا اور ڈیزل میں یہ بھی ڈیزل ہے ٹھیک ہے اور اس کا ڈیک ہے وہ شہزور جتنے نو فٹ ہے مطلب اس سے ٹی فائف سے جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے شہزور کی جتنے یہ اٹھارہ سو سیسی ہے ٹھیک ہو گیا اور نو فٹ ہے نو فٹ ہے اور یہ جناب یہ بھی ڈیزل میں اس کی جو کرن پیسے وہ سترہ لاکھ تیس ہزارے کرائی سمیتھ ہیں سترہ لاکھ انوائس ہے ٹھیک ہو گیا تیس ہزارہ ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو پاکستانی ٹرک کے ریفرنس کی وجہ سے ڈسکونڈ مل جائے گا اس کے بعد سے ہمارے پاس جو ویرینٹ ہے وہ سی ٹین ہے یہ ان کے جو بھی ویرینٹ ہے ان میں سب سے چھوٹی گاڑی ہے اچھا اور یہ کتنی سی سی ہے یہ ازار سی سی ہے ٹھیک ہے یہ فائی پیٹرول انجن ہے اس کا ٹھیک ہو گیا یہ ایک ٹن پاس ہے ٹھیک ہے اس کی جو پرائس ہے وہ بارہ لاکھ ان چانس ہزارے ٹھیک ہے تیس ہزارہ ٹرانسپورٹیشن ہے مطلب بارہ لاکھ سزوکی کی طرح نہیں ہے اچھا پورے ان تمام گاڑے میں ایک کی خوبی ہے کہ پورے گاڑے کے نیچے چیسی ہے اچھا چیسس پورا ہوگا اور آگے بھی کمانی ہے پیچھے بھی کمانی ہے چھیک ہو گیا جیسے کہ سزوکی میں آگے کمانی نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے اور سزوکی پیک اپ میں پیچھے صرف کمانی ہوتی ہے اس میں آگے بھی کمانی ہے پیچھے بھی کمانی ہے اور باقاعدہ چیسس ہے چیسس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر ایک اور بھی اس کا باڈی کے ساتھ لگا ہوا چیسس ہے جسے آپ باڈی کا فریم بھی کہہ لیں اور کافی بہترین سولیڈ بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ گاڑی یہ سارا جو بھی یہ سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس طرح ہی ہے جیسے بڑی گاڑیوں کا ہوتا ہے اور اسے آپ جولہ کہتے ہیں لوکل زبان میں تو ماشاء اللہ کافی گاڑی ہے سر اس کی جو لمبائی ہے یہ سزوکی جتنی ہے یا اسے بڑی ہے یہ ساتھ فیٹ ہے اچھا ساڑے ساڑھ فیٹ ہے سات اشیرہ پانچ فٹ ہے مطلب سزوکی سے اتنی بڑی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اتنی بڑی ہے سزوکی ساڑھ پانچ فٹ ہے یہ ساڑھ 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 پانچ فٹ ہے بڑی ہے کافی زیادہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست اچھا آپ نے اور اس کی پرائز ہے ہمیں بتائیں پرائز بارہ انچاس میں نے پہلے بھی بتایا اچھا بارہ انچاس ہے اور ٹھیک ہو گیا اگر پاکستانی ٹرک کے ریفرنس ہے آئی تو اس میں بھی انشاء اللہ ٹھیک ہو گیا سب کرین پہ آپ کو ریاض بھائی کا نمبر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی مکمل مکمل ڈیٹیل ہمیں بتائی ہیں آپ ان سے کسی بھی گاڑی کا جو بھی ڈیٹیل پوچھ مہربانی کریں جو بھائی گاڑی حقیقت میں لینا چاہتا ہے تو وہ ان سے رابطہ کریں کیونکہ وہ مسروف آدمی ہے تو میں نے ان سے اسرار کیا کہ آپ اپنا نمبر دے دیں چلے ہمارے ویورز کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا ہمارے ریفرنس سے تو ماشاء اللہ گاڑیاں بہت خوبصورت ہے انٹیریئر وغیرہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو انشاء اللہ پھر کبھی آپ کو ایک ایک گاڑی کا مکمل ریویو دکھائ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اس ویڈیو کے زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر ویڈیو پہ اچھا ریسپونس آیا تو انشاء اللہ ہم آپ کو ایک ایک گاڑی کا علیدہ علیدہ سے ریویو یا ویڈیو بنا کے دکھائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ یہ سب سے چھوٹا ویرینٹ چھوٹے ویرینٹ اس کے آپ چیسز بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ جو ہم آپ کو ابھی چیسز دکھا رہے تھے ویڈیو میں تو یہ اس کا چیسز ہے باڈی کے بغیر